دوستو 1903 تک یہ شاید ہی کسی نے سوچا تھا کہ چلتی گاڑی کے وینڈ شیل پر گرتی بارش کی بوندوں کی سمسیوں کو دور کیا جا سکتا ہے اس دور میں لوگ عام طور پر تھوڑی دیر رکھ کر منیولی وینڈ شیل کو ساف کرتے تھے اور تب میری انڈرسن نام کی ایک میلہ نے وینڈ شیل پائیپر کے عوشکیات کے ساتھ یہ سب بدل دیا جب 1903 کی سردیوں میں میری انڈرسن ٹرولی کار سے نیوارک جا رہی تھی تب ہی اپنی یادرہ کے دوران خراب مسلم کے قارن اینڈرسن اور ان کے ڈرائیور کو دیکھنے میں کافی سمسیہ ہو رہی تھی اس لیے انہوں نے ایک ایسے ایکوپمنٹ کو بنانے کی پلانی کی جسے وینڈ شیل کو ساف کرنے کے لیے کار کے اندر سے ہی آپریٹ کیا جا سکیں لیکن جس سمیں وہ اپنے پیٹنٹ کو اپلائی کر رہی تھی اس سمیں کار زیادہ لوگ پر یہ نہیں تھی اور کئی لوگوں نے ان کی یہ کہہ کر ریسی اڑائی کہ وینڈشیل فائپر کی مویمنٹ رائیور کو ڈسٹرپ کرے گی حالانکہ یہ ہسی زیادہ دیر تک نہیں ٹھیک ہے اور انیس سے تیرہ آتے آتے ہیں ہزاروں امریکی اپنی کار میکنیکل وینڈشیل فائپر سے سٹینڈرڈ ایکفیپمنٹ کے ساتھ چلا رہے تھے اب ایک صدی بات یہ ایمیجن کرنا بھی مشکل ہے کہ وینڈشیل فائپر کے بناب خراب موسم میں کار ڈرائیور کر سکتے ہیں